لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں جو آپ سے میں نے روایت شیئر کی جس میں ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ طبقات القبرہ میں یہ روایت آتی ہے جو دارالکتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوا ہے اس کی جلد نمبر دو صفہ ون نائنٹی سیون پر علاوہ عزیز کو المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 3996 کے تحت جو کہ دارالکتب علمیہ سے ہی شائع ہوئی ہے اور اسی طرح مسند البزار میں حدیث نمبر 847 کے تحت اور علاوہ عزیز میں نے آپ سے ذکر کیا کہ طبیان القرآن جو تفسیر کی کتاب ہے مولانا غلام رسول سعیدی کی تو اس میں بھی وہ صورت الزمر کی آیہ نمبر 30 کے تحت اس روایت کو لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بی بی عائشہ کے حجرے میں جمع ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اور ساری تفسیرات میں نے آپ کو بتائیں اور حضور نے صحابہ کرام کے سامنے انہیں یہ وسیعت کی کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور مزید بنا فرمایا کہ اب فراق قریب آ گیا ہے اور یہ وقت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا اور صدرت المنتہہ اور جنت المابا کی طرف جانے کا مزید بنا فرمایا کہ میرے گھر کے لوگ مجھے غسل دیں گے اور مجھے ان کفن ان کپڑوں میں پہنائیں گے اگر وہ چاہیں یا پھر حلہ یوانیہ میں پس جب تم مجھے غسل دے چکو اور کفن پہنا چکو تو مجھے میرے اس تخت پر میرے حجرے میں رکھ دینا میری لحد کے کنارے اور پھر کچھ دیر کے لیے میرے اس حجرے سے نکل جانا پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل میری نماز جنازہ پڑھیں گے پھر حضرت میکائل پھر حضرت اسرافیل پھر ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ اس کے بعد مزید بنا فرمایا پھر تم گروہ در گروہ ہو کر میری نماز جنازہ پڑھنا اس لئے آپ کو سیرت النوی میں جو میں نے واقعات آپ سے ذکر کیے ان میں انہی تفصیلات کے تحت صحابہ کرام گروہ در گروہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے تھے پھر مسلمان جو تھے جب انہوں نے آپ کے فراق کی خبر سنی تو رونے لگے اور کیوں نہ روئیں ارے ہمیں اب رونا آتا ہے ہم نے تو زیارت بھی نہیں کی تو جو روز حضرت کی زیارت کرتا ہو وہ کیسے تنپا ہوگا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو حضور کے فراق کا سن کے رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے رب کے رسول ہیں اور ہماری جماعت کی شمع ہیں اور ہماری معاملات کی برہان ہیں جب آپ چلے جائیں گے تو ہم اپنے معاملات میں کس کی طرف رجوع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو صاف اور شفاف راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی اپنے ظہور میں دن کی طرح ہے اور اس رہنمائی کے بعد وہی شخص گمراہ ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہو اور میں نے تمہارے لیے دو نصیحت کرنے والے چھوڑے ہیں ان میں سے ایک نصیحت والا تو ناتق ہے یعنی کہ زبان رکھتا ہے بولے گا تم سے اور دوسرا ساکت ہے کہ تم سے بولے گا نہیں پر یہ دونوں تمہارے لیے نصیحت ہیں تو رہا وہ جو ناتق ہے جو بولنے والا ہے وہ تو قرآن کریم ہے اور رہا وہ جو ساکت ہے تو وہ موت ہے پس جب تم کو کوئی مشکل پیش آئے تو تم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا اور جب تمہارے دل سخت ہو جائے تو تم مردوں کے حوال پر غور کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کو درد سر کا عارضہ ہوا آپ اٹھارہ روز تک بیمار رہے اور مسلمان آپ کی عیادت کرتے رہے پھر بروز پیر آپ کا وصال ہو گیا اور اسی دن آپ کی بحثت ہوئی تھی پھر مولا علی کررم اللہ اجھو اور حضرت فضل ابن عباس نے آپ کو غسل دیا اور پھر بعض بدھ کی شبکہ کہتے ہیں اور بعض منگل کی شبکہ کہتے ہیں بارحال آپ کو دفنایا گیا تو اب اس میں بہت سارے لوگوں کی سوالات کی جوابات موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے کئی سوال کیے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ میں صحابہ یوں گروہ در گروہ کیوں شریک ہوئے تو اس کا جواب بھی یہاں مل گیا کہ یہ حضور کی وسیعت تھی پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی حضور کو غسل کس نے دیا تھا تو وہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس ہیں کیونکہ حضور ہی اسی روایت میں کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والے تو اب گھر والوں میں جو آہلِ بیعت ہوں گے جو قریب ہوں گے وہی قصول دیں گے اچھا پھر جہاں تک لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی حضور کو پھر بدھ کو یا منگل کو کیوں دفنایا گیا کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جو بدھ کو دفنایا گیا تین روز کے بعد پیر گزر گیا منگل گزر گیا بدھ گزر گیا اس کا جواب بھی اسی روایت میں موجود ہے حضور نے فرمایا پھر تم گروہ در گروہ آ کر میری نمازِ جنازہ پڑھنا تو اب گروہ در گروہ کی میں نے آپ کو سیکوئنس بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر گھر والے بھی ہیں آہلِ بیعت بھی ہیں پھر اس کے بعد مرد بھی ہیں اور مرد کوئی دو چار پانچ سو تھوڑی ہے ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں پورا مدینہ نے نمازِ جنازہ پڑھنی ہے پھر خواتین نے بھی پڑھنی ہے بچوں نے بھی پڑھنی ہے پھر اس کو تو جب یہ سارا پروسس حضور کی وسیعت کے مطابق یہ بات میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ ذہن میں یہ بات باور رہے یہ حضور کی وسیعت تھی کہ تم نے ایسے کرنا ہے اور صحابہ اسی وسیعت پر عمل کر رہے ہیں تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی تو بات تو واضح ہے اور حضور نے خود فرما دیا کہ دیکھو یہ ساری باتیں میں تمہارے لیے صاف اور شفاف چھوڑے جا رہا ہوں اس دین کو چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اپنے ظہور میں دن کی طرح روشن لیکن بعد والے جو ہیں اس میں فز گئے اچھا اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دل ہمارا سخت ہو جاتا ہے کیلکہ سختی کو دور کیسے کریں اس کا علاج بھی حضور نے یہیں بتا دیا کہ جب تمہارے دل سخت ہو جائیں تو تم مردوں کے حوال پر غور کرنا اور یہ بھی بتا دیا لوگ کہتے ہیں جی مشکل آ جائے تو حضور نے بتایا جب کوئی مشکل آ جائے تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا کہ تمہیں قرآن اور سنت میں اپنی تمام مشکلات کے حل مل جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم ایک تو جاہل ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے نہ قرآن کا نہ سنت کا نہ حدیث کا ہم تو کسی اور ہی چکروں میں پڑھیں بھائی قرآن اور سنت کا علم ہونا پھر بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور قرآن اور سنت کے خزانے کیا ہیں ہاں میں تو فرصت ہی نہیں ہے کوئی پریشان ہے کہ بھئی مغرب کے بعد جھاڑو دینی ہے کہ نہیں کوئی پریشان ہے کسی اور معاملے میں کہ کوہ بیٹھا ہے شاید مہمانہ آئے گا کوئی پریشان ہے کہ بلی نے راستہ کٹ لیا میرا کیا ہوگا کہ کوئی پریشانے کہ جوتی پہ جوتی رکھی ہے تو سفر ہوگا اب جب یہی معاملات میں پریشان ہے پہ رکھا ہوا ہے کہ لڑکی رخصت ہوگی تو سر اس کے اوپر رکھ دیں گے وہ نیچے سے گزرے گی تو ساتھ ہاتھ میں تھما دیں گے کہ بیٹی تو بھی جا کے اپنے گھر میں ایسی رکھ دینا جب تیری بیٹی رخصت ہوگی تو تو اسے آگے دے دینا پڑھنا پڑھانا تو ہے نہیں پھر قرآن اسی لیے آیا تھا شاید کہ لڑکیاں نیچے سے گزار دو اور پھر برکت کے لیے دے دینا تو خدا کا خوف کرو یار یعنی انسان یہ سوچے تو بلتا ہے یار یہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے حضور کہہ رہے یہ ناتق ہے نصیحت کی ہے تمہارے لیے ہم نے جی اس کو بالکل طاق پر رکھا ہوا ہے لپیٹ کے سمال کے کہ کبھی کھولنا بھی نہ پڑے اوپر رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کس کس بات کو روئے بندہ کس کس بات کو روئے میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے میرا بھائی میرا مقصد نصیحت کرنا ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو سدھارو اور اس راستے کی طرف آو جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اور ان راستوں کو چھوڑ دو جن کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا دیا ہے وہ اقبال صحیح رویا تھا کہ ذرا سی بات تھی فقیحہ عجب نے اسے بڑھا دیا ہے فقد زیب داستہ کے لیے تو بھئی یہاں پر تو وہی عالم اقبال نے کہا تھا کہ یہ تو وہ عالم ہے کہ یہاں کہ خدا تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ دروشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری یعنی ہم نے تو دھندے کھول لیے ہیں ایار لوگ بیٹھے ہیں ہر چیز بکتی ہے اللہ اکبر دین بھی بیچتے ہیں دین کا بھی بیوپار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کی آیتوں کو بیچنے سے کیا مراد ہے یعنی وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کو تم ان آیتوں کی وہ تعویل بتاؤ جو نہ قرآن سے ہیں نہ حدیث سے ہیں صرف اپنے اللہ سیدھے کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن کی غلط تعویل بتاؤ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے چند پیسوں کے عوض تم دین کو یوں بیچتے ہو یا کلو نا فی بطونہم اللہ النار یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں بھرتے کہ یشترون ابی آیات اللہ ہی فمنن قلیلہ کہ خدا کی آیتوں کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیتے یعنی یہی مراد ہے کہ جو صاحبانے فہم نہیں ہیں تم ان کو غلط فہم پڑاتے ہو اور پھر اس کے نام پر تم دھندا کرتے ہو تم پیسے اینٹھتے ہو تو یہ تمام معاملات اسی میں آتے ہیں اوہ یار خدا کو مانو یہ جو ہمارے ہاں یہ ایک عجیب ماحول بنا کے رکھا ہے صوفیوں کے نام پہ کہیں رقص ہو رہا ہے تو کہیں دھمال ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ دین اچھا روایت پیش کرتے ہیں وہ جو حبشی آئے تھے نا وہ جو تلوار کا جنگی مشقے کرتے تھے وہ کہتے ہیں ہم یرقصون حدیث میں ہے نا جی وہ ہم یرقصون اور وہ رقص کی حالت میں تھے اور کہتے تھے کہ محمد عبد صالح محمد عبد صالح کہ حضور تو اللہ کے ایک صالح بندے ہیں تو اللہ کے بندے وہ کیا کیفیت تھی یہ کیا کیفیت ہے ادھر سے تم ادھر نکال کے علاقے رقص کے لئے ڈھونڈتے ہو یعنی تم نے دنیا داری کرنی ہے تو اس میں دین کو شامل کیوں کرتے ہو وہ گھنا کہ یا سراسر یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ یہ تم بیج میں کیوں ڈھلتے ہو دنیا کے رقص کا بھی شوق ہے اور دین کو استعمال کر کے اس شخص کو پورا کرتے ہو یا تو بولو کہ میں دنیا دار آدمی ہوں مجھے رقص کرنے رہو یا بولو میں دین دار آدمی ہوں میں اس رقص کا قائل نہیں ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ دین کا لبادہ اڑ کے رقص بھی کرتے ہو یعنی انسان دیکھیں نا ان لوگوں کو یہ کیا ہے یعنی ہر کسی کو وجد آ رہا ہے یہ کون سے وجد ہیں کہ یہ ناچ رہے اور میوزک تیز ہو رہے تو چھل رہے اور کود رہے یہ کون سی کیفیتیں ہیں یہ اگر آپ علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں صوفیاء کی انہوں نے کبھی اس قسم کی کیفیت کے بارے میں نہیں لکھا یہ ڈھونگ نہ رچاؤ خدا کے لیے ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں انہیں کنفیوز بھی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اور جو باقی لوگ ہیں وہ مزاق اڑاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صوفی یہی پڑھا کے گئے ہیں کیا کریں اب تکلیف ہوتی ہے میرا بھائی تکلیف ہوتی ہے یہ میں اپنی تکلیف کا آپ سے اظہار کر رہا ہوں میں نے نہ کسی کو تانہ دے سکتا ہوں نہ میں کسی پہ تنس کر سکتا ہوں میں کون ہوتا ہوں یہ بات کرنے والا جو تکلیف ہے اس کا اظہار آپ سے کر رہا ہوں بس اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا معاملہ کرے یوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں یا حرکتیں داڑی رکھی بھی ہے سفید داڑی ہے اور جناب جو ہے وہ اللہ معاف کرے دین نے یہ تعلیم نہیں دی ہے میرا بھائی دین نے یہ تعلیم نہیں دی ہے یہ ہوتی ہے حدیثوں کی اور قرآن کی غلط تعویل جب کرتا ہے انسان قرآن و حدیث کی تو پھر یہ مغالطے لگتے ہیں اور یہ جو ما شاء اللہ جن کے پاس جاتے ہیں وہ یہ تعویلات پڑھاتے ہیں ان کو اور یہ تعویل جو الٹی سیدھی جو پڑھاتے ہو اس کا جواب دینا ہوگا تم کو اپنے رب کے ہاں یہ نا صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے یہ کدھر سے تم نے یہ تعویلات گھڑی ہیں کوئی سنت تو دو نا اپنی تعویل کی بس ایز ہی حضرت عیوب کا واقعہ نقل کرتے ہو کہ انہوں نے زمین بر پیر مارا تو وہاں سے چشمہ نکل آئے تو با حکم خداوندی مارا یہ تھوڑی ہے کہ پیر مارتے رہے جیسے تم مارتے رہتے ہو زمین بر خدا کا خوف کرو یاد اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا معاملہ کرے میں نے بات تو یہ کرنی تھی لیکن پھر وہ بات سے وہ بات آئی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے گوشت گزار کر دوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں